کہ علی لڑکا ہے اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا ابھی بھی یوکے میں ہی ہے اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور اس نے مجھے حقیقت ددائی ہے تو سوچ رہا ہوں آپ لوگوں سے بھی شیئر کر دوں اور اس کی اصل وجہ کیا بنی کیا کہانی تھی اس کی پیچھے ملائزہ فرمائے سلام علیکم یہ بات آج سے تقریباً دو نائی مہینے پہلے کیا تقریباً دو منت ہو گیا دو منت سے زیادہ ہی کچھ عرصہ ہو گیا میں دس ریسٹورنٹ میں یوکے میں کام کرتا ہوں وہاں سے یہ بھی دو لوگ کام کرتے تھے یہ میرے دوست سے گورہ تھا اور اس کی گل فرنٹ تھی گوری جب میں کام کرتے تھے میری جب وہ ان سے لڑائی ہوئی تو ان کو کام سے نکال دیا گیا جب گوری کو نکالا تو اس کی گل فرنٹ بھی چلے گئے اس کے پیچھے اب اس کی گل فرنٹ سے میری پہلے ب بات ہوتی تھی چھیک ہے جب پہلے بات ہوتی تھی تو ظاہر ہے وہ مجھے ٹکس کرتی تھی میں اس کو ٹکس کرتا تھا ٹھیک ہے وہ مجھے پیک سینڈ کرتی تھی میں اس کو وغیرہ کرتا تھا سالا کچھ یہ ت estrutی بات ہے جب ان سے میری فرنٹ شپ تھی میں بتو ان کو نکال دیا گیا تو میری وجہ سے جب انہوں نے نکالا آئے کو ریسٹورنٹ والوں نے کیونکہ جب میرے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی تو جب انہوں نے ریسٹورنٹ کے مانر کو پتا چلی بات کہ کسی لڑائی ہو ہے اور جب اس کو دیکھا کہ وہ گلٹی ہے تو اس کو نکال دیا گیا اس کی غرفیں آدھے پیچھے چلے گی ہاں تھا سارا پہ کیا اور جب دو مینے پہلے کی بات ہے تقریبا دو سے ڈائی مینیں سوہ دو مینے پہلے کی بات ہیں ان سے میری لڑائی ہوئی اس جگہ پہ جہاں پہ ہم Beiہم کٹھے کام کرتے تھے ایک ریسٹورنٹ میں جہاں پہ ہمیں کٹھے کام کرتے تھے وہاں سے ان کو نکال دیا گیا جب اونر نے دیکھا کہ یہ گلٹی ہے ان کو نکال دیا گیا اور جب ان کو نکالا تو انہوں نے مجھ سے بدلہ لینے کا کیا اب وہ گورے تھے ٹھیک ہے ان کو پتا تھا سارا کہ کیسے بدلہ لیا جائے اگر ہاں لڑکی مجھ پہ حراسمنٹ کا کیس کر دیتی ٹوئنٹی تری ایئر کی تو وہ کیس فوراً اڑ جانا تھا وہ کہہ سکتی تھی کہ اس نے مجھے حراس کی ہے اور وہ کیس فوراً اڑ جانا تھا اور اس کے خلاف بھی ہو جانا تھا اور وہ اس کی اتنی ویلیو نہیں ہونی تھی جتنی ابھی ہائٹ کریئٹ ہوئی ہے کہ تیرہ سال کے پیچے اس نے اپنی آئی ڈی پر فائل یہ وہ چیز چینج کی چینج کر کے اس نے وہاں پہ ایک ادار ہے سی پی بی وہاں پہ کمپلین کی کہ یہ دیکھیں تیرہ سال کی لڑکی ہے اس کے ساتھ اس نے یہ کیا وہ کیا باتیں کی ہیں کچھ بھی نہیں کیا خدا گواہ صرف ایک چیٹ تھی اور وہ بھی چیٹ تقریباً آج سے چار پانچ موامے پہلے کی چیٹ تھی ٹھیک ہے اور یہ واقعہ آج سے تقریباً سوا دو موائی میں پہلے کا ہے کیونکہ تب ہرائی ہوئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے ایسا کیا اور جب اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے پاس تیری ویڈیو ہے انہوں نے میری ویڈیو خفیہ کیمرے سے بنائی جب ویڈیو بن گئی ہے اس کے بعد لاسٹ پہ ایک رفاہ جو نے مجھے بتایا بلکل لاسٹ پہ جب بن گئی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے تیری ویڈیو بنائی ہے اب جب میری ان کے پاس تھی ٹھیک ہے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم تیری ویڈیو اپلوڈ کر لیں گے مجھے میں اکمل کرتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں ہمیں پیسے دو ٹھیک ہے ہمارا تم نے نقصان کیا ہمیں جوب سے نکلوایا مجھ سے انہوں نے پانچ ہزار پاؤنڈ مانگا میں نے کہا جو مرضی ہو جائے تم لوگوں کافروں کو تو میں پانچ ہزار پاؤنڈ کیا جو مرضی کرو میں تو میں پانچ پاؤنڈ بھی نہیں دوں گا اب پانچ ہزار پاؤنڈ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی تقریباً ساڑھے چودہ یا پندرہ لاکھ مجھ سے مانگتے رہے ہیں دے دو یہ کرو وہ کرو میں ٹالتا رہا ہوں ٹالتا رہا ہوں بہانے لگاتا رہا ہوں آخر کار انہوں نے ابھی اس مہینے یہ دسمبر میں تقریباً پانچ سا دن ہو گئے ہیں میری ویڈیو جو ہے نا وہ لیک کی یعنی لیک کیا کرنی کیا اس میں ایسا کون سا تھا کہ میں جو کوئی جناہ کرتا خدا نخواست اللہ ماف کرے کوئی ایسا کرتا تو پکڑا نہیں گیا جو بھی تھا وہ رولہ رپا وہ انہوں نے لیک کیا تیری بدنامی ہو جائے گی تجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا میں نے کہا میں پیسے تو تم لوگوں کو نہیں دوں گا رہی بات ویڈیو کی تم نے کرنی ہے تم لیک کر دو انہوں نے میری ویڈیو سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ٹک ٹوک پہ اپلوڈ کر دی یہ ساری بات تھی کیس اب میں نے ان کے خلاف کیا ہو گیا عدالت میں کیونکہ پولیس میں نے کہا کہ تمہیں ان کے خلاف کے کاروئی کرنی ہے تو تم اپنا لوئر سولیشیٹر جو ہے وکیل وہ ہائر کرو اور ان کے خلاف کوٹ جا سکتے ہیں میں نے اپنے وکیلوں سے بات کی ہاں انکل سے بات کی وکیل سے بات کی انہوں نے کہا ہاں ان کے خلاف کریں گے کیس انہوں نے کیس کیا ہو ہے اب اس وجہ سے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں گی جب سے ویڈیو آ رہی ہے لوگوں کے کمنٹ آ رہے ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا پاکستان کو بدنام کر دیا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کیونکہ نہ نہ لوگوں کو ریالیٹی پتا تھی نہ کسی کو ریالیٹی پتا تھی لوگ ایک بندے کی سنتے ہیں دوسرے بندے کی نہیں سنتے ہیں اب جب میں نے پیسے نہیں دیئے انہوں نے میری ویڈیو اپلوڈ کر دی پولیس والوں نے مجھے ہاتھ گڑی لگائی ہاتھ گڑی لگا کے وہ مجھے بلیسٹیشن لے کے کہ وہاں انویسٹیکیشن کی الحمدللہ دو گھنٹے بعد انہوں نے مجھے فوراں چھوڑ دیا سارا کچھ ختم ہو گیا مجھے کہتے رہے ہیں پیسے دو پیسے دو پیسے دو میں نے کہا پیسے تو میں نہیں دوں گا ٹال تارہ ٹال تارہ دو مینے گزرے اب نہیں دیئے آخر کار نہیں دیئے انہوں نے میری ویڈیو اپلوڈ کر دی تو لوگوں نے آگے سے اس کا تماشا بنہا دیا ریپورٹ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو میں الحمدللہ یوکے میں موجود ہوں اپنا کام کر رہا ہوں جو ہونا تھا ہو گیا دار مجھے یہ تھا ویڈیو کا کہ میری ماں باپ نہ دیکھ لیں میرے رشتہ دار نہ دیکھ لیں میرے ماں باپ کو میرے رشتہ داروں کو سب کو پتہ ریالیٹی کے ہے اصل بات کے ہے باقی نہیں لوگوں کی مجھے پرواہ نہیں ہے میں کوئی اس میں وہ اتنا بڑا جرم کرتا نہیں پکڑا گیا یہ اللہ کو پتہ ہے میری ذات کو پتہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میری ماں باپ میرے دھر والوں کو سب کو پتہ ہے کہ اس میں میرا کتنا قصور ہے میں نے کیا کیا کتنی ویڈیو انس کو سینڈ کی کتنی پکچر سینڈ کی کون سی کی یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے کونس ویڈوں کو بھی حقیقت کا ریالیٹی کا پتہ ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے بات تھی برحال اس میں سوشل میڈیا پہ ٹک ٹوک پہ لوگوں نے لگایا اس پہ ریویوز آئے تو لوگوں نے لگانا شروع کر دیا زیادہ سے زیادہ ریویوز لینے پہ اور میں دیکھتا رہا ہوں ایک دو آئیڈیا میں نے اتنا زور کیا ہے کہ ایک دو آئیڈیا پہ جہاں پہ وہ ویڈیو چل رہی تھی اس کے ریویوز بڑھنا شروع ہو گئے اس کے لائک بڑھنا شروع ہو گئے اس کے فالور بڑھ گئے ہیں دو تین اور فالور اس کے بڑھ گئے ہیں دو دن میں تو اس وضع سے وہ بندہ روز نئی ویڈیو لگتا ہے میری کاٹ کے کوئی نہ کوئی ویڈیو لگتا ہے تو مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے بہت غلط کر دیا میں نے سوچا تھا کہ میں اپنا ایک ٹک ٹوک کا چینل بناتا ہوں اور چینل بنا کے یہ جو لوگ کر رہے ہیں بکواس کرتے ہیں کومنٹس میں آگے پیچھے پرواہ نہیں ہے مجھے ان کی الحمدللہ کیونکہ میں اپنے کام کر رہا ہوں پیسے کم آ رہا ہوں جس کام کے لئے آیا تھا وہ کر رہا ہوں سٹڈی کمپلیٹ کی اپنی اینورسٹی میں اپنی فیزیں زارہ کچھ کر کی ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ اپنا وہ بناوں لیکن مجھے میں نے اپنے سولیسٹر کو کہا مجھے میرے سولیسٹر نے سختی سے منع کیا ہم نے کیس کیا ہوا ہم کے خلاف تو نے کوئی بات نہیں کرنی ہی کیونکہ یہاں پہ جو ہے ویڈیو اور دوسرا کیا اس کو کہتے ہیں ویڈیو وغیرہ جو ایمیڈنس ہوتا ہے یہ اچھا خاصا مانا جاتا ہے عدالت میں تو اس کی ویلیو یہاں پہ تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا میں نے اپنا نئی کو چینل بنایا میں سنتا رہا ہوں دیکھتا رہا ہوں جو میں ریپورٹ ہی کرتا رہا ہوں اور تو کچھ نہیں ہے تو وہ آپ کا ادھر تھا اس پہ لنک کیا اس کو کہتے ہیں نمبر وغیرہ تھا یوٹیوب کا اور انسٹراغرام کا تو پھر میں نے آپ کو کنٹیکٹ کیا کنٹیکٹ کرنے کے بعد یہ ساری کہانی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہے اور جو ویڈیو میں نے لگائی تھی اس کے حوالے سے میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ جو مجھے حقیقت اس وقت پتا تھی میں نے وقت لگائی اب جب اصل حقیقت سامنے آئی تو میں یہ چاہتا تھا کہ ایک پاکستانی بھائی کہلیں اس کو کہ جس کے اوپر یہ مشکل کا سامنا آیا کیا اس نے اور یہ ساری کہانی آپ لوگوں کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یار غلطی ہر کسی سے ہو جاتی ہے اور اس کی غلطی وہ نہیں تھی جو ہم لوگ پاکستانی عوام سمجھ رہی تھی اور شرمندہ ہو رہی تھی کہ اس نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا دراصل حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقت آپ کے سامنے پیش کر دی اور الحمدللہ یہ ابھی بھی یوکے میں اور اپنا کمار ہے اور اس نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ ایک طرف کا کہانی نہ سنا کریں کہانی پوری جان کے اس کو سن کے اس کے اوپر عمل کریں اس کے بعد کسی کے اوپر بوتان یا الزام لگیں اللہ پاک خوش رکھے عباد رکھے اللہ پاک مشکلات میں سے نکالے باقی برائی سے بچنے کی کوششیاں کریں جزاک اللہ موسیقی